اسلام کے قلعہ پاکستان سے میں ہوں کارپگا اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل زہیر گینگ کیس ایک ایسا کیس ہے جو پاکستان میں ہونے والے چند ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز میں سے ایک ہے جو آج تک سولف نہیں ہو سکے زہیر گینگ کیس ایک بلکل معمولی کیس تھا ایک مائنر بچی کو اغوا کر کے کراچی سے لاہور لیا گیا تھا اور اس کے شفائد اس کے ساری ڈیٹیلز میدیلی قاظمی اور دگر لیگل ٹیمو نے عدالت کو ماہیا کر دی تھی مگر بعد قسمتی سے آج تک یہ کیس حل نہیں ہو سکا اس کیس کے پیچھے کچھ ایسے طاقتوار لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر اس کیس میں وہ پکڑے گے اگر یہ کیس حل ہو گیا تو ان کی دکان بیٹھ جائے گی ان کا انسانی سمنگلنگ کا دندہ بند ہو جائے گا اور بہت سے بڑے اور طاقتوار نام بے نکاب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک سوشل میڈیا ونگ کا سہارا لیا اور وہ بہتر سمجھتے تھے کہ آج کل دور ڈیجٹل میڈیا کا ہے جس میں سوشل میڈیا کو بطور ٹول استعمال کیا جائے اور کچھ ایسے کرائے کہ لوگوں کو بٹھایا جائے ایک ایسی ٹیم کو بٹھایا جائے جو ایک پروپگنڈا کرے اور لوگوں کی رائے کو ہموار کرے تاکہ وہ بچ سکیں کسی طور پر وہ سپیر ہو سکیں یاد رکھئے گا اس کیس میں یہ پہلا اپنی نویت کا ایسا کیس ہے جس میں ایک سوشل میڈیا ونگ بقاعدہ سے کان کر ہے اور وہ سوشل میڈیا ونگ کیس کے مختلف پہلو جو ہے اس میں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے اور عدالت میں یہ سوشل میڈیا ونگ بقاعدہ سے ڈسکس ہو رہا ہے اور نوبت یہاں تاکہ پہنچی ہے کہ عدالت کے ذریعے پی ٹی اے کو حکم جاری کیا گیا اور پی ٹی اے نے اس سوشل میڈیا ونگ کے بہت سے ویڈیوز جو ہیں جو بہت سے ویڈیو لنکس ہیں ان کو بلوگ کر دیا ہے اور اب وہ لوگوں کی ایکسیسمنٹ ہی رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا پاس منظر آپ کو اگر بتائیں تو ایک اداکارہ ہے جو جلی سستی کرینا کپور کا روب دہار کے بیٹھتی ہے ایک وکیل ہے جو اڈو کے باہر بیٹھنے والا ٹھیک دار ہے اور جسم فروشی کے اڈو پہ ہونے والی ایکٹیوٹیز کو تحفظ فرام کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں یہ سارے لوگ پری پلان اس گینگ کا حصہ ہیں اور یہ کیس شروع ہونے سے پہلے اس گینگ کے ساتھ رابطے میں تھے ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک تھی اور ان کے ساتھ ان کے معاملات چلتے تھے اس کے شوائد سامنے آ چکے ہیں اب یہ لوگ سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے وہ لیگل ٹیم ہے اس کی لیگل ٹیم ہے اور لیگل مائنڈ ہے جبکہ دوسری خاتون یہ کہتی ہے کہ وہ ایک جنرلسٹ ہے ایک انویسٹگیٹیو صحافی ہے اور وہ اس پہ رپورٹنگ آ رہی ہے اس نے رپورٹنگ کی اس نے جب پہلا انٹرویو کیا اس معصوم بچی کا اور اس لڑکے زہیر کا جو اس گینگ کا سب سے اہم رکن ہے جب ان کا انٹرویو ہوا تو اس انٹرویو میں اس نے اس معصوم بچی سے بہت سی باتیں نکلوانے کی کوشش کی بہت سی باتیں کلوانے کی کوشش کی اور نفرت انگیزی کو پروان چڑھایا والدین کی تقدس کو پامال کیا اور پری پلان طریقے سے انٹرویو کر کے پاکستان میں اس تمام والدین کے جذبات کو مجروع کیا جنہیں اپنی بیٹیوں کے حوالے سے فکر مند تھے جب یہ سارے انٹرویوز ہوئے سلسلہ چلا اور یہ محترمہ جو ہیں وہ سامنے آئی اور کھل کر سامنے آگی وہ ایک پارٹی بن گی ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے ان کی ٹیم تھی ان کے لیگل اڈوائزر تھے وہ لوگ بھی پارٹی بنے وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے لیگر اور اللیگل کاموں کے کلابیں ملا دیئے اس کے بعد یہ لوگ سامنے آکے گالیاں نکالنے لگے اس کے بعد یہ مذہب کو استعمال کرنے لگے اس کے بعد یہ میدی علی قاظمی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے لگے اس کی بیوی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے لگے اور جو جو شخص میدی علی قاظمی کے آرگومنٹس کی حمایت کرتا تھا ان کو گالیاں دینے لگے ان پہ کیچڑ اچھالنے لگے اس کے بعد عدالت نے مجبوراً پی ٹیو کو حکم دیا اور ان کا جو مو تھا وہ بند کروایا پی ٹیو نے اس وقت ان کے لنکس بلوک کر دیئے ہیں ان کی ویڈیوز بند کر دی گئی ہیں اور یوٹیوب سے ہٹا دی گئی ہیں یہ ایک پروسس کے دھو ہوا جب انہوں نے شوکت شاہنی کو منیج کر لیا جب انہوں نے ایمیلو کو رکھا لیا تو طاقت کا سرچشمہ یہی ہے اکل اکل یہی ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور کچھ کر نہیں سکتا اب ان کے لنک بلوک ہنا شروع ہوئے اسطہ اسطہ ان کے خلاف جو یہ توفان سے پہلے کی خموشی تھی اس نے اثر اٹھانا شروع کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ خموشی کب تک توفان برپا کرتی ہے اپنا ڈیرز ادا خیار کھیکا اور میرے چینل کا بھی اللہ نکے پا